اور قطعہ پرارم کرلین تقریباً اُنہ دیستان ہے سباک نو ساڑے نو تک قطعہ جانی ملجیس سنجی آپ جنگو سربن کرانگی جی وحی گروہ جی کا خلصہ وحی گروہ جی کی فتح جت ملیں خاسم سمالیا جن کر اپدے شیگان انجن دیا انہی نیترین جگت نہا لیا خاسم شوق دوجہ لگے ببے سے بن جا ریا ست گروہ ہے بہتا در لیکن بیچا ریا کر کرپا پار اتا ریا جیوں بلاویں تیوں بولیں سوامی قدرت قبن ہماری ساد سنگ نانک جاسگائیو جو پروکیات پیاری ساد سنگ نانک جاسگائیو جو پروکیات پیاری ساد کرو جی دے پابن دروار اندر سج رہی گروہ پیاری گروہ سباری ساد سنگ جیو ساد کرو جی نے ساڈی تے کرپا کیتی ہے کہ سانو سارے ان انہ دے پابن چارن شرن بیچ بیٹھن دا ایپ ویتر سما پرا پتو رہے آپ جی جان دے ہی ہو کہ آج دا اے سماگم میرے عزیز بابا پھر پندر سنگ جی بلو سلانہ سماگم ہو رہا ہے جس ویچ آپ سنگتا مہا پروک بابا بلجی سنگ جی سیسنا بالے اتحور روح جڑیانے او پہنچ کر کے گربانی دوارا سرشار ہو رہے ہو تے سدگرو پاتشاہ جی نے کرپا کیتی جتے گرمت سماگم ہو رہا ہے او دے نار جنہوں سے شوشل ویل فیر کہندے ہیں لوگ پلائی او کارج بھی نیپرے چارن واسطے کل من پانچ بچیاں دا اناند کارج ہو رہا ہے اے سیوہ اے سمرن دی دات اے بیٹھن دی دات گربانی نہ جڑن دی دات میرے تو پہلا سنبان جوگ تاڑی سہوانہ نے آپ سنگتانوں تاڑی وارہ دوارہ نحال کیتا ہے داس میں حکم ہویا ہے کہ آپ چیدے نار سنکھے بیٹھ گرمت میں چارن دی سانج کریں سو اپنا تیان گرو چارنہ نہ جوڑ دے ہوئے ایک آگر چیت ہندے ہوئے فتح پروان کرو کوئی رسنا کھالی نہ ریا کھو واہی گرو جی کا کھال سا واہی گرو جی کی فتح ستگرو نانک پاتشاہ جنہیں ایک رپالتہ کیتی کے سانو ایسا جیبن باکشش کیتا ہے کہ ایسی کاربار بھی چرین دیا ہویا سنسار بھی چرین دیا ہویا کرتکار کر دیا ہویا منکتہ دا پلا لوچ دیا ہویا منکتہ دی سیوہ کر دیا ہویا اسی اپنے جیبن سفل کر سکی جنہیں بھی گرو سہبان نے پاگر سہبان نے جنہ دی بانی گرو گرن ساو دے اندر درج ہے مہ پرکھان دی پٹھان دی اس سارے گریستی نے اور گریست جیبن نو ستگرو نے بہت پریفر کیتا ہے بہت بڑی آئی دیتی ہے اس پہ کھے تھابوں گرہ پلا جتھو کو برسائے اور تانگرو عمرداز پاتشاہ جی جنہ دا اپنا بہت بڑا تضاربہ ہے جنہ نے زندگی دے باٹھ سال لگا تار تیر تھاندہ پرمڑ کر دیاں بیدوانہ کو جان دیاں اے روٹی لے گے کہ میرے جیبن دے وچ ساتھی دی پرابطی ہوئے آپ جی جتن شیل سان پر جتوں ساتگرو انگر پاتشاہ دی شارل بچائے آپ جی نے بڑے پہ بچا کے اس ثابت کیتا کہ گرمک بڑے قدے نہ ہی جنہ انتر سورت گیا تی او جیون جاچ او پرپکتا او بڑی آئی حاصل کیتی ہے کہ جلوسی پاتھ سہبانہ نو پڑ دیاں انہاں نے جو بچن کیتے ہیں تو انو ساریانو تقریبا او بچن چیتے ہونگے کانہار بوند بسورو ماول کسم بسانت گنانتنا آوے رابسا سکرن ادھر ساگر کو گنگ ترنگ انت کو پاوے ردرتیان گیان ساتگر کے کاب جان پل انہیں جو گاوے پلے امر داس گن تیرے تیری اپما توہے بنے آوے میں کئی باری ذکر کردہ ہوندہ ہیں کہ جو انہاں نے سیوہ کمائی یا گیارہ سال گاگا ٹون دی دریاں چاڑن دی جوڑے چاڑن دی ساتگرو دے پابن چرنا دی گربانی پر چار دی اج او ساتگر کا سکھان دے اندر انہاں دا انہاں مان ہے کہ سکھانا کوئی کارج نیپرے نہیں چڑھ دا چاہے او ساڑھا ایک گرمت سماگم ہووے چاہے کوئی انہاں کارج ہووے چاہے کوئی ساڑھا مرتک سنسکار ہووے امر سنچار ہووے جنوتا کا سی انہاں سابدہ پاٹنے کر لیں دے انہاں سابدہ اچارنے کر لیں دے اے بڑیائی پانتھ نے بکشش کیتی مان پراپتو اے ساتگرو انہوں اُس ساتگرو انہوں جدو اسی پڑھ دے ہیں بیچار دے ہیں تیس ساتگرو کہنے میرا ایک تضربہ ہے میں پاگمے کپڑیاں پا رہے ہیں کوئی بہت جا کے بیکھیا جوگیاں کوئی بڑا بیٹھ کے بیکھیا خور لوکاں کوئی بڑا واسطہ پہیا لیکن میں نے گروہ انگر صاحب جی نے کرپا کیتی کہ جوگ نہ پاگمیں کپڑی جوگ نہ میلے ویس نان کارویٹھیاں جوگ پائیے ساتگرو کہ اپدیش کہ ساتگرو دا اپدیش پراپت کر کے کارویٹ بیٹھیاں ہوئے ہیں گریست جیون وچرندیاں ہوئے ہیں اسی اے مان پراپت کر سکتے ہیں جوگ دا ارثوں دا جڑنا اٹیچ ہونا زندگی دا کوئی کارج جوگ تو بنا نیپرے نہیں چار سکتا اس طریعے نا تیجے ساڑا جوگ نہیں پیرا والتیان نہیں تورنا کے میں اسی ٹھیڑا کھا کے ڈگاں گے پر شادہ شاکدیاں جے کار جوگ نہیں تیسی سارا کپڑیاں تے سٹلا مانگے جوگ تو پاپ تیان پوروک زندگی جیونے پر او لوک جڑا جیون دے سان پندے تے سوا مل لے کارو بارنو تیاغ دیتا تیس ساتگرو پاتشاہ جنے بیکھیا پی پندے تے سوا ملندہ پاپ کی سوا کدو بند دی جدو آگ تھنڈی ہوئے ہیں ایک سیمبل سی زندگی دار کہ جڑا بندہ سوا مل کے بیٹھا ہے وہ بندہ بلکل شانت ہوئے گا ٹکاویٹ ہوئے گا وہ بلکل کول ہوئے گا تھنڈا ہوئے گا پر گروہ صاحب جی نے جدو بیکھیا پانوے سروپ جی نے تانگروہ اردن پاتشاہ جی نے کہ پندے تے سوا ملی ہوئی ہے پر اندر لی تصویر جدو میں تیار مار کے بیکھ دائیں انتر جامتہ دے نار وہ دے اندر رو بیکھ دائیں کہ میں نے انج پرتی تو اندہ انتر اگن باہر تا نسوا گڑ پاتھر کیسے ترے اتھا کہ بار ہوتاں بڑا تھنڈا پرتی تو اندہ ہے پار اندر پاں بڑا مچے پائے ترشنا دے کرود دے لوب دے ہنکار دے اس کر کے ساتھ گروہ نانک پاتشاہ جی نہیں کرپا کر دیتی سی کہ جوگ نہ کھن تھا جوگ نہ ڈنڈ ہے جوگ نہ پاسم چڑھائی ہے جوگ نہ مندی مونڈ مڈائی ہے جوگ نہ سنگی بائی ہے انجن ماہی لرنجن رہی ہے جوگ جوگت ایب پائی ہے گلی جوگ نہ ہوئی ایک درشت کا سمسر جانے جوگی کہی ہے سوئی جوگی دا پاپ جوڑے ہوئے منوخ دا پاپ جی دی درشتی کے بھی سمانتا ہے انہاں لوگوں دی زندگی سمانتا نہیں سی وہ مانو نفرد کر دے سن پینو نفرد کر دے سن بلکہ پیسہ خرج کر کے بیاء کے لئے اندا عدو ستکار دینا باجیاں گاجیاں نار وہ کہندے سن ایک ہی کیتا ہے ماہوں کہیں میرا پوت بھی آیا دام کارڈ بگڑ لیا کہ ماہ تا کہندی میرا پتر بھی آیا پانی بار بار کے پینڈی ہے پر اس بیچاری نو کی پتا ہے کہ بگیاری خرید کے لے کے آیا ہے جس نوستان گروہ نانک پاتشاہ جنے پانڈ جمی ہے پانڈ نمی ہے پانڈ منگڑ بیا پانڈوں ہو بے دوستی پانڈوں چلے را پانڈ موہ پانڈ پالی ہے پانڈ ہو بے بندان سوکے و مندہ آکھی ہے جیت جمعی راجان بیکھو نا اسی راب نو جنم داتا کہندے ہیں ساڑا او جنم داتا ہے چاہے کوئی ہندو ہے مسلمان ہے جیڑا بھی ترم کرم کردہ ہے جیڑا بھی راب بیچ وشواس کردہ ہے کیونکہ راب کیڑا کسی ایک دا سردہ سنجھ ہے او نو پتہ بھی میرا جنم داتا ہے پر جنم دین دی ڈیوٹی کون دواری ساڑی ماں ایتا راب دی تھا دے ہوتے ڈیوٹی کر رہی راب نو اسی رزق داتا کہندے ہیں پر رزق دندہ کون ہے ساڑی واسطے پرشادہ کون تیار کر دے ماں ساڑی بچی ساڑی پتنی ساڑی پین ایتا راب دی تھا دے ہوتے ڈیوٹی نواریانے راب دی سیوا کر رہیانے تیسروں پھر پیر دی جوتی کے میں آکھیں آ جائے اینوں کے میں درکارے آ جائے اس کر کے ساتھ گروہ پاتشاہ جی نے کرپا کی تھی رحمت کی تھی ساڑی ہوتے بڑی سندر اگزامپل میں تو آٹھے سامنے رکھا بڑی سنکھیپ جائی آم مہاری جلائے میں روپر تو آیا ہاں ایتونو ڈسٹرک نے ایک ڈسٹرک دا ڈی سی جڑا ہے وہ بھی ریجیڈنس وچ رہنے دا ہے مہاری دا بھی ریجیڈنس وچ رہنے دا ہے جڑا مہاری دا ڈی سی آ وہ دے ریجیڈنس دا مو پچھا بلنوں ہیں جڑا روپر دا ہے وہ دا مو پور بلنوں ہیں وہ دا آرکیٹیکٹر سسٹم وہ دا نمونہ کچھ ہو رہے اے دا کچھ ہو رہے پر دوہاں وچ رہنے دا کون ہے ڈی سی برابر دی پد بھی ہے ساتھ کرو نانک پاتشاہ کہنے جیلک تسی نفر دی پاپنا بیخ دے ہو جدو میں چات مار کے بیخ دا ہے انہیں بوڈی سٹرکٹر الاغ الاغ بنا دیتا ڈیفرنٹ کر دیتا استریدہ بنا دیتا سنسار کرچنا کے میں ہونے ہی ہیں پورشدہ بنا دیتا پر میرے مالک جدو میں تیرے اندر چات مار کے بیخ دا ہے ان اندر میں نے تو دکھائی دن دا دوہا دے اندر ہونے میں نے کہنا پہنے دا کس تو پورخ جو رو کون کہی ہے سرب نرنتر راب رہیا ہونے میں کہنوں استری آخا کہنوں پورش آخا کیونکہ میں نے تا انج پرتی تو اندر پاگتکویر جی دی رہی ناری تے جو پورخ کراب ہے پورخن تے جو ناری کوکویر صاد کو پریتم تیس مورت بلہاری میں سب کو جو بیکھ دایا تھا میں نے تو نظر آرہے ہیں استری بیٹوی پتنی بیٹوی پین بیٹوی ماں بیٹوی پتری بیٹوی پراما بیٹوی ستگرو پاتشاہ جی نے اے جیون جاج دی تی کبیر صاحب جی نے بھی جلو ساڑے سامنے گال رکھی کہن دے اے تے عورت مردہ ساجے اے سب روپ تمہارے ہون اس زندگی نوں اسی جینا کے میں اور اوکیڑا اس تھانے جتو سانوں اے جیون پرابت ہوئے اے جیون پرابت ہوئے پائی گردہ صاحب جی دی پاڑی تو پائی گردہ صاحب کہن دے جڑا گریستی جیون ہے نا وہ گریستی جیون اسی سنسار بچ رہ کے جڑنا ہے جیتے ہندو بھی رہن دے ہیں مسلمان بھی رہن دے ہیں جیتے جینی تے بودی بھی رہن دے ہیں اسی اتھے رہ کے اپنا پیار بندنا ہے نفر دی پاپنا نہیں کیونکہ ساڑھی ارداس جاگت جلندہ رکھ لیں اپنی کرپاتار جت دوارہ ابر ہے کوئی ساڑھے بارے کی سوچ دا ساڑھے لئے کی سوچ دا سانوید نے کوئی باستہ نہیں لیکن ساڑھی کی سوچ ہے اول اللہ نور اپایا قدرت کے سب بندے ایک نور تے سب جگھ اپلے کون پلے کو مندے ہن سنسار بچ سماج بچ کمے رہن ہے پائی گردہ صاحب جی نے گل کیتی کہن دے باون چندن آکھی ہے بیلے ویسیار تیس لپٹا ہی ہن باون چندن جڑا ہے کوئی بھارمر آکھے کرسان آکھے زمیدہ آکھے بہت بڑی پدر دے ہوتے میں بہت ودی اب گیچہ تیار کر کے ہوتے میں چندن بیجنا ہے چندن دا بوٹا لانا ہے نہیں لگ سکتا چندن نے جنگل بچی پیدا ہونا ہے جتے باقی بوٹے نے پر چندن دی ایک خاصیت ایک کوالٹی ہے قویر چندن کا بربا پلا بیڑیو ٹاگ پلاس اوے پی چندن ہوئے رہے بسے جو چندن پاس چندن نے آم بوٹیاں بچ کھڑنا ہے آم بوٹیاں بچ پیدا ہونا ہے جنگل بچ پیدا ہونا ہے سکھا تُو سماج بچ رہنا ہے سنسار بچ رہنا ہے پر تیری خشبو چندن بار گی چاہی دی تُو جتے بیٹھے تیرے جیوان بچو تارم دی خشبو آبے ساچ دی خشبو آبے سمرن دی خشبو آبے سیبا دی گالو بے تیرے راہیں گرو نانکنو لوگ بڑا بڑا آخن تانگرو گران صاحب جی ہوں آخن پولے مارگ جنہ بتایا ایسا گر بڑپاگی پایا سمر منا رام نام چتارے باس رہے ہردہ گر چارن پیارے جمیں چندن جنگل بچی پیدا ہوندہ ہے کتے ہور خاص تھا دے ہوتے نہیں سکھ نے اپنی زندگی گریست جیون جیون دیا ہویا سنسار بچ رہنا ہے عام سماج بچ رہنا ہے عام لوگ کا بچ رہنا ہے جتے سارے ساڑے پر آرہن دے نے پر چندن ورگی برتی لے کے اپنی زندگی جیون ہی ہیں انہوں بیکھو نا سپا نے کے ریا پہ ہے آج سانت دی گال کرنی ہو بھے اسی سوچ دیں پی او دا کتنا دا پہرابا ہونا چاہی دا کتنا دی پاک ہو نہیں چاہی دی او دا کتنا دا روپ ریکھا چاہی دا ہے پر جے کہتے قبیر صاحب نو پوچھ کے بیکھے قبیر صاحب سانت دی دردتا نا سانت دی ٹیٹتا او دے اندر گنا دی گال چندن ورگی ہو نہیں چاہی دی ہے قبیر صاحب نا شوٹ ہے صاحب جو کوٹک ملے آسانت ملے آگر پی انگم ویڈیو تا سیتلتا نا تجا صاحب دا جیون ایسا جیون جو میں چندن اپنی سیتلتا دا تیاغ نی کر دا تیمیں سانت جیڑا ہے گرمک جیڑا ہے سادو جیڑا ہے وہ اپنی زندگی بیچ اپنے گنا نو تیاغ دا نہیں سمرن دا گنا تیاغ دا نہیں سیوا دا گنا تیاغ دا نہیں لوکی کہندے ہر جان رام نام گنا گاو ہے یہ کوئی نیند کرے ہر جان کی اپنا گنا نا گباو ہے او دی دردتا ہے کیونکہ دردتا جڑی ہے وہ ساڑے اندر رب بار گئی ہو نہیں چاہی دی رب دیکھو نا کل گی تر پاتشاہ جی دے بچن جدو جاب ساوچ پڑھ دیں روج ساتھ گروہ کہندے میں تنو نمسکار کردہ ہاں تنو اکائے ہیں تیرا سریر کوئی نہیں تنو نمسکار کردہ ہاں تنو اجائے ہیں تنو کسی نے جمعہ نہیں جانم نہیں دیتا میں تنو نمسکار اس کر کے کردہ ہاں کہ تنو ساڑے واسطے اکال ہیں ساڑے واسطے رحیم ہیں تی ایک تھا دے ہوتے کہن لگے میں تنو اس کر کے بھی نمسکار کردہ ہاں کہ نمو سرو تن دے ہی میرے وحی گروہ اکال پرخ تنو سارے تن دے کرنو بڑھنا ہے میں تنو اس کر کے نمسکار کردہ ہاں تنو بھی لانے سیکرتی کیوں ہے چاہے امریکہ بیٹھا انگلینڈ بیٹھا چنگی روٹی کھا رہے ہیں چنگیاں گھڑیاں ایدھے پوڑا ہے وہ تا کارن جس راب دی ہے پوجہ کردہ راب آپ کم کرنو بڑا ہے راب آپ کرتی ہے یہ بیلڑا تا کار نہیں ہے یہ تا کال کھائے کشہ تون دے نان کرا پشانے سے میں تنو نمسکار کرے ہیں نمو سرو تن دے تی ساتھ گروہ اگلی پنگتی جو کہندے نمو ست ابندے میں تنو اس کر کے نمسکار کردہ تو تندے کردہ ہویا ابند رندہ ہے تندے ہاں دے پھر ہور ویکھو ساتھ گروہ نے کمال کی تھی کہندے میرے مالکی جدو میں تیرے نجمہ دی گال کرا تیرے رول ویکھا تیرے اصول ویکھا میں نو تیرے اصول دس دے نہیں بکھونا انہیں موت دا اصول اپنے کول رکھیا قدو مرنا کسے نے قدو جمنا کسے نے کی ہونا قدو اے سارا کچھ راب نو پتا سانو پتا نہیں جی سانو پتا ہوئے بھی کال نو آپا چلے جانا ساڑا بنے کی آڈیٹ تارم تارم دارت کی ہے اصول ہی پرماتمہ تیرے تارم تیرا اصول آڈیٹ ہے سانو دکھائی نہیں جندا پھر اگلی پنگتی پڑو ساتھ گروہ کہندے آتھ ٹیٹ کارم تم جو کرنا ہے وہ بڑی ٹیٹتا نہ کر دینا تیرے کوئی دکھن دادی نہیں کر ساکتا شیخ ٹیٹ چاہی دا میتنے باستے شیخ دے اندر ٹیٹتا چاہی دی گروہ کی سنگت کرن واستے شیخ دے اندر ٹیٹتا ہوئے سیوہ کرن واستے شیخ دے اندر ٹیٹتا ہوئے کہ اپنے جیوان دے بچ سربات دا پلام گن واستے آپ سوار ہیں میں ملے ہیں میں ملے ہیں سوکھ ہوئے فریدہ جے تُو میرا ہوئے رہے ہیں سب جگ تیرا ہوئے ایدہ دی ٹیٹتا جڑی ہے وہ اپنی زندگی دے کیونکہ ساڑھا رابی ٹیٹ ہے جی رازی سمن کر دے ہیں جی دی بندگی کر دے ہیں میں تُوڑی کہہ رہے ہیں تُو سی نہیں کہہ رہے ہیں ایدیٹ ترم ایدیٹ کھرم یہ پرماتمہ تے نو نمسکارہ اس کر کے ہیں پہ تُو جو کچھ کرنا ہے او دے جو کوئی کسے قسم دی دخل اندازی کو انٹرفیرنس نہیں کر سکتا بڑے تو بڑا طاقتور بھی سکھ دے جیوان چو کوئی دخل اندازی نہ ہو بے کسے دینا کام دینا کرو دینا لوگ دینا مو دینا ہنکار دی ایدی اندر جو کچھ کریں او بخاوے دانا ہو راب بانگو ہو جو کچھ کریں او راب بار کی ٹیٹھتا ہو پرپاکتا ہو کرنے کرنے لوگ کی کی آگتے بکھو نا ساتھ گرو امردہ جی جو گاگٹ ہوں دے انہیں لوگ کی تا بڑیاں گلہ کر دے انہیں دیکھو تا کڑم کی کر رہے ہیں آج جی تا کڑم ایڈا سارا پرچہ کٹ کے بیٹھا ہوں دا ہے نالے راگی سنگھا انہوں کہنا جی شابت پڑو کڑم کڑمائی آیا بل رام جی ہو ساتھ سنتو کر پاؤ کڑم کڑمائی آیا بل رام جی ہو جو چوتھے دن طلاقوں لگ پہندہ ساتھ کٹے ہوں دا ہو پاؤ کٹے ہوں دا ہے گروہ کی حضوری جی کیتہ صاحب کو جائے او تو بھر پھر کوٹ آج گیڑے مار دیں سنتو کٹے ہوں دا ہو ساتھ سنتو کر پاؤ کڑم کڑمائی آیا بل رام جی ہو آج دا جو آئی کروں بھی کے طردہ راستے ٹھیکا پاڑ دا ہے تے جدو سورے پہنچ آندا ہو کنی سیوہ کارن جی توڑ کے جانوار کے کہنا میری ماتتہ ماری نہیں پیگلو آئے نہیں تے میری سیوہ کاری کی تھی قدی تیان کی تا تن گروہ رام داس پاتشاہ جی جو آئی نے رشتے چھے اب ہم چلی تھاکر پہہار جب ہم شارن پربو کی آئی راکھ پربو پا میں مار لوگن کی چترائی اپما تے بے سنتر جار کوئی پلا کہو پا میں برا کہو ہم تن دیو ہیٹا قویر چندن کا بربا پلا بیڑے اٹھا آگ پلا آس اوئی بھی چندن ہوئے رہے بسے جو چندن پاس چندن دراخت نے پیدا جنگل چونہ جنگل بچی رہنا لیکن اپنی نیارے پان نو بنا کے رکھنا سکھا تو سنسار بچ رہنا سماج بچ رہنا منوکتہ نو پیار کرنا منوکتہ دی سیوہ کرنی لیکن تیرا نیارے پان چندن ورگا ہوئے مل گوبہ نہ ہو جائے میں نیارے پان دے سواندھ بچی گل کرنی چاہوں دا ہاں پائی گردہ جی کہن دے جی سمرن کرنا ہے تے سمرن سانو کرنا چاہی دا کونج بانگو تے جے کہ تے تے انترن دی گل کرنی چاہی دی پھر کچھو کمیں بانگو جدا کچھو کمانا او جدو جڑی فیمیل کچھو کمی ہے او جدو آنڈے دن دی ہے پانی چی نہیں دن دی ہو اے اہو جا جیب ہے مچھی تا پانی چی دن دی نا پانی تو کڑ دو مر جائے گی لیکن کچھو کمان جڑا ہے پانی چی بھی جیبت ہے تے بریتی دے جا کے بھی جیبت ہے اے آنڈے بار دے کے آنڈ دی ہے اوپر ریتہ پا دن دی ہے کہن دے سیانے پھر پانی دی ہے چونیاں پا پھر کے سوٹ دی بار نو اپنے بچیاں دی پا لینا باستے تے پائی گرداز کہن دے جا تیان کرنا اوپی راب دا گرو دا ساچ دا کچھو آنڈا تیان کر کار پر پک نہ دی بچیاں تے پھر تنو تیان ادھا چاہی دا ہے جدن دا او تیان رکھ دی اپنے بچیاں جے سمرن کرنا تو جاد بچرنا کون جی دے دا سمرن کرے لے بچیاں اڑ دی اسمانے کتھو چل کے اسٹیلیے تو پہنچ دیا نے پارتویچ خور کتے کتے جان دیا نے لیکن اوڈ ہے اوڈ آوے سا کوسا تیس پانچ ہے بچر شریاں تن کبن کھلاوے کبن چگاوے من میں سمرن کرے جے جاد رہنا چاہی دا تیانو راب تے کون جی دے سمرن کرے لے بچیاں اڑ دی اسمانے ہون تیرا نیارا پان جڑی کوئل ہے نا ایدھا آپنا آ لینا نہیں ہوندہ سیانے کہندے ایک اللہ سے پریکٹیکالی بھی دیکھ سکتے ہیں ایک کان دے آ لینا بچانڈے دن دی پر جدو بہار آن دی نا اتھے بچے پڑ دے ہیں کان دے آ لینا بچ جدو بہار آن دی کوئل پوک دی ہے نا بڑی مٹھی آوائی دے بچے بچے اٹھ کے کان دے آ لینا بچوں اپنے کٹام دے نا اور میر جان دے جا کے وہ اپنے کٹام دے نا بول دے نہیں ہون سیخ جڑا نا کوئل پالے کامنی لے رڑ دا جائے کٹام دے سا جانے سیخ امریکہ بیٹھا ہوئے پارت بیٹھا ہوئے سیخ انگلینڈ بیٹھا ہوئے کنیڈا بیٹھا ہوئے جرو پانت دی آباز پاوے گرو دی آباز پاوے انہوں کوک سنے میرے پانت دی کوک ہے انہوں کھیال ہوئے اپنے پانت دا اپنے گرو دا اپنے صدان تا دا اے ملگو پانا ہو جائے دودھے انہوں رڑ کے کاما دینا کاما رولی چا جنہیں آج جاپا میکس ہو رہے اس کر کے ساڑھا نیارہ پانا چندن بھر گا پھر پائی صاحب گئے دے پارس اندر پتھر آن پتھر پارس ہوئے نا جاہیں ہون کوئی امیر آدمی ہوئے بیجنس مین ہوئے کسے کامپنی دا مالک ہوئے وہ آکھے میں مینفیکٹر کر سکتا ہے پتھر پارس پتھر میں اپنی کامپنی چا تیار کرنگا کتھوں تیار کرے گا دنیا دی کوئی طاقت نہیں بڑے تو بڑا بیجنس مین کوئی کامپنی دا مالک کوئی بڑی تو بڑی سانس تا پارس پتھر تیار نہیں کر سکتی رب نے پارس پتھر عام پتھرہ بیچ پیرا کیتا ہے شیخ نے عام لوکہ بیچ رہنے لیکن پارس بانگو رہنے جب میں پارس دا نیارہ پان پارس دی اپنی دیکھا ہے اپنا علاق ہے اپنا بکھرا پان ہے اپنا نیارہ پان ہے تمہیں سیخ سنسار بیچ رہے گا لیکن پارس بانگو رہے گا بلکہ پارس تا بچارہ کے بل سونے بناو دا آٹکتا تا نو تن گرو رام دا اس پاس چھا کہنے جدو گرو گران صاحب دی شارنوے چا جیئے گرو کی شارنوے چا جیئے پارس نی پارس پائے ہم پارس گن پارس کو خوئے آبیں گے یہ تا پارس بنا دن دا ہے پارس ورگا نیارہ پان کیونکہ پارس نے آم پتھرہ بچ پیدا ہونا ہے آم پتھرہ بچ ہو لبنا پارس کوئی کامپنیوں میں تیار نہیں کر سکتی شیخ نے اپنی زندگی اپنا گریست اپنا جیون آم لوکا بچ جیونا ہے پر اے دی شعبہ پارس پتھر ورگی پھر تیجی اگزامپل دیتی پائی صاحب جی نے پائی گرداز صاحب جی نے کہنے منی جنا سپاں سیری ہو پی سپاں بیچ فیرہ ہیں ہن سپاں دی یا کلاں ہزارہ دی گھنٹی کہ تے ڈسکاوری بیکھو پتہ نہیں کنیا کلاں نے کنیاں کی قسمانے ہزارہ دی گھنٹی بچ ایک صاحب ہے منی بارا اور منی بارا صاحب وہ منی کڑ کے رکھ دائیں ایک گل میں تو ایدھنا ہور بھی سانجی کر لما بہت سارے لوکاں نے گرو گران صاحب دا پرکاش کیتا ہو یا اپنے اصطانہ دے ہوتے پر سکھاں نے کھان باستے بھی کیتا ہو گیانی گرو بچن سنگھ جی پر ڈرام بارے آنے پاڑ درشن گراندے اندر ہی گالی کے اندر جنہیں منی بارا ساپ ہوندھا ہے وہ منی کڑ کے سوٹ دن دا باہر رکھ دن دا وہ دی روشنی بیر پھر جننے کیڑے میں کوڑے کٹھے ہوندے انہوں کھان دا ہو جنہیں منی پھرن بارے نے وہ لیا کے ہوتے کوئی کوڑا کوئی گوہا کوئی مٹی دا ٹوکرہ سوٹ دن دے ہیں وہ تر تر کے مر جاندہ ہیں پر ایک اوڈی گوڑ سینس چیڑی ہے پہ اوڈی آپنی شعبہ ہے سپان دے بیچ وہ سپان دیاں کلنچ پیدا ہوندہ ہیں لیکن منی کر کے سارے ہاں تو نہیں آرہا ہو اوڈی آپنی شعبہ لوگوں نے لاب دے پھر دے ہیں پہ منی مر جائے سانوں تے سیکھو بے سنسار بچریندہ عام لوگ کا بچریندہ پر اے دے جیبن ویچ سکھ منی سکھ امرت پر اب نام بسیا ہوگے نا اے سارے ہاں تو نیارہ لگ دا ایسی شعبہ جنے کی جیبن ہار پر تا پہ آدھے کو برسات لنگ رہی نا پندہ جاپا رہندے یہاں کوپ دے کوڑ کے دے بیل آدھے توریاں دی کدو دی او کوپ دے چاڑ جن دی کوپ نجل ہوندہ بڑی سیمپل جی گال ہے تو آدھے سامنے بیل ہی بیل نجل ہوندی ہے پر بیل کے تے پرم کرے میں بہت بڑی ہوگی نا جنہیں سارے چڑی نا او بڑا ہے کیوری میرے بار کے گروہ بن کے بیجن دے بے آکھا کر دے کر دے کیرتن کر دے کر دے جنہیں سہارے چڑی ہے دراکتنوں بالکل الوپ کر دن دی ہو تیساتھ گروہ کہن دے سیکھ دی گروہ پیارے دی ربی پیارے دی ایسی شعبہ جنے کی جیوڑ ہر پر تا پہ جیدہ دی میرے پر تا پی اس اکال پرخ دی شعبہ او دہ دی شعبہ راب دی او دے سیوک دی پارس اندر پتھران پتھر پارس ہوئے نہ جاہیں منی جنہ سپاں سیری ہوئے پی سپاں بیچ پھر آہیں پھر کہن دے سرور اندر ہانسلے مانک موتی چون چون کھاہیں ان بگلے تے ہانسلہ بہتا فرق نہیں بڑا بل کو برابری لگ دا ہو سگو او دے نوڑ بھی کیوری جالا نکھریا ہوندہ 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 کہی میرے بارگے پیکھی ایڈہ پیکھ بنا کر بیٹھے ہوندہ ہیں پری او تا برام گیا نہیں کہا کے دے دو رو دیکھن تو چاہے او گال ہووے نہ ہووے جڑی ساتھ گروہ کہیں دے مان ساتھ چا مک ساتھ چا سوے ابرنا پیکھ ہے ایکس بن کوئے نانک اے لچن برام گیا نہیں ہوئے اگام اگاد پار برام سوئے جو جو کہے سو مکتا ہوئے سون میتا نانک بن وانتا سات جنہ کی اچارج کا تھا اچارج کا تھا ہوئے نہ ہوئے لیکن بانکے بہت سونا بیٹھا ہوں دا بندہ انہوں دیکھو نا سیخ نے دارا بھی رکھیا ہوئے سارا کو جو پاگ سونی بننی ہوئے تی پھر ٹھیکے انہوں تو ریا ہوئے جو میں بگلا ڈڑیاں پالنے تو ریا ہوں دا شیخنو تا تہذیب دیتی سی بابا ہور کھانا خوشی کھوار جت کھا دے تن پیڑیا من میں چلیں وکار بابا ہور پینن خوشی کھوار جت پیدے تن پیڑیا من میں چلیں وکار جت پیتے مات دور ہوئے برل پوے بیچے آئے اپنا پرائنا پشانی خاسموں تکے کھائے تیا ساڑی تہذیب بنگی ساڑی پشان بنگی شراب بھی میرے دوست نے کھیراباد پینڈ نارییاں بیلا روڈ دے ہوتے ہیں پائی بل دیو سنگ او ہری آنے دے کم کارے سن ڈریلنگ دا کم کار دے ہو بورلان دا کرن دا کہنے میرے کوئی پارٹی آگی کہنے ایسی کام کروانا میں کہا کتھے رہن دے اور انہوں سارا اڈریس دا دیتا کہنے سانو بڑی جال دییا برساتو پہلا پہلا ہو جائے سارا ایریا اے ہو جائے کہنے میں مہینے تاک نہیں آسا کتا ایک مہینے تاک آماغا تو اڈے کو کہنے کوئی اڈوانس دی یہ تو انہوں کہنے نہیں سیکھ دا بچن ہے اڈوانس دی لوڑنے جو لوکیشن دسی میں پہنچ گیا کہنے کار دے سامنے دروان کھڑا کسی امیر دا کار سی اندر لیا گیا وہ میرے نا سائٹ تے چلے گئے سائٹ بیکھی میں بینتی گی تھی میں برساتو بعد کام کران گا میری یہ مشینہ پاچ جان گیاں کہنے ہی سی باپس آگے کار جب وہ باپس کار آئے سمان تیار کیتا ہے کہنے لو سردار جی گلا چپا کے کہنے میں پچھا ایک ہی ہے اگر کیوں کہنے تو آپ سردار نہیں سردار دا مطلب شرابی سردار دا مطلب کے اے نشیڑی ہے آج ساڑی اے ڈیفینیشن بن گی ساڑی پشان بن گی کیوں آج ساڑی جندگی چھے شیمہ دریا ایسا بگیا اسی بچیاں بھی روڑ دیتا اپنا آب بھی روڑ دیتا سکھی صدانت بھی روڑ دیتا جیت پیتے مات دور ہوئے بارل پوے بچے آئے اپنا پرایانا پشانی خاسموں تکے کھائے جیت پیتے خاسم بس رہے درگا ملا سجائے چوٹھا مد مولنا پیچھے جے کا پار بسائے سکھا تینوتا جیون دیتا سی ہانسوارگا ہانسا ہیرہ موتی چگنا بگ ڈڈا پالن جاوے تینوتا جیون دیتا سی گروہ نانک صاحب جی نے پورا ساج پیالہ سا جیتی سا پیائے جاکو ندر کرے امرت کا باپاری ہوگا کیا مد شو چھے پا ہوتا رہے سیفتی رتہ ساد بہر آگی جوے جانمنا ہار ہے کونانک سن پر تھر جوگی کھیوہ امرتہ رہے تینوتا ہانسوارگی برتی ہانسا ہیرہ موتی چگنا تیرا سی موتی چگن دی گالتو گروہ کے ساگر بچو موتی چگنا گر ساگر رتنی پر پورے امرت سانت چگیں نہیں دورے ہر رس چوگ چگیں پرپا بیں سربر میں ہانس پران پت پا بیں اس کر کے جیون چاچ دیتی پائے گرداس کہیں دے گریستی ہوئے لیکن ہانسوارگا ہوئے ہو انہوں کھان دا تینو بے پینڈ دا تینو بے میں اپنے بچیاں نو جرور کہنا چاہو نا جتھے تسی دیوٹی کر دیو گریس پاؤ پولیس بیچو پانی پینی آرمی جاؤگے پانی پینی سکول چھ جاؤگے پینڈ نہیں پینی پر بیٹا ایک گلدہ تین رکھو گرو دے سامنے جو دو آنا ہوئے ماں دے سامنے پیو دے سامنے جو دو آنا ہوئے سیر نیوہ نہ کرنا پر پیو نو بیٹھے پیہ میری بچی ہے میری تیس سامنے آرہی کیوں کہ آج ساڑی تراستی پان چکی ہے اس کر کے سانو اے سوچنا پہے گا کہ اپنی زندگی بیچ پیننا کی ہے کھانا کی ہے سونا کینا ہے بولنا کی میں ہے دورنا کی میں ہے اے ہر گل سانو تہزیب دے بچ لینی پائے گی سرور اندر ہنسلے مانک موتی چون چون کھائیں جالوے چھ کمل علیپت ہے کارباری گرسی کھتے باہیں جالوے چھ کمل علیپت ہے ہن کمل نو کوئی آکے میں گملے چھ پیدا کر لینا میں اپنے فارم چھ پیدا کر لینا نہیں کمل نے چکڑ جی پیدا ہونا اپا جنہ مار جی جو را لیے کمل نے چکڑ جی پیدا ہونا گاندگی جی پیدا ہونا لیکن او دی بڑی آئی کمیں نرلے پرندہ ہے جیوان دا نربا کرنا ہوئے پیسہ چاہی رہے گروہ نانک صاحب جی نے سانو کے آپ اپنی زندگی تیان کرے گیان پی ہونا گاوے گیت پکھے ملنا کرے مسیط مکھٹو ہوئے کان فڑائے فکر کرے اور ذات گوائے گور پیر صدایے منگن جائے تاکہ مولن لگی آپ آئے اے ہو جا گروہ ماتنطارن کرنا جنہ پکھا ننگا ہوئے گروہ رامدہ اس پاتھ سے ہور گال کھولتی کہندے صاحب جس کا ننگا پکھا ہوئے تاکہ نفر کتھوں را جکھائے جو صاحب کے کاربات ہو نفر ہاتھا انہوندھی کتھوں پائے اس کر کے ساتھ گروہ نے آپ کرت کی تھی آج دا ساڑا اہی فرق پی چکا میں کل بھی جوپی گیا سا مہا پرک سامنے پریا پیاسی پندال میں بینتی کی تھی آج دے مہا پرک گروہ نانکہ بیچ بہت بڑا فرق پائے چکا ہے جو گروہ انگیت پائی لینہ جی ہوندے ماتا سلکھنی جنہ پوچھتے گروہ نانکہ صاحب کتھے ہیں وہ کہندے کھیتان جو کام کر رہے ہیں آج دا مہا پور رکھا ہے کتھ کھیت بڑیا اور دکان دار بندہ آیا ساتھ گروہ کہندے چاک سیرتے پری راکے دیتی تانچوں کٹی پری کہ میں چوری ہو نہیں ہوں پر گروہ انگیت صاحب نے سوچا نہیں ایک ایسر چو گیا ہون میرے تھے میرے تھے کرپا کر دیتی گروہ پاتشاہ جنہوں کہندے تانچوں ندین کٹ ساتھ گروہ انہوں کی پتہ سی دکان دار انہوں کی پتہ تانچوں ندین کے میں کٹی دے اور تاندے پوٹے پوٹی جانے گروہ نانکہ بھڑکے کہندے لگے بیٹا تیرا کسور نہیں ساری دنیا دا یہی آل ہے جو تارن کرنا ہے انہوں پوٹی جائی دے تجرہ چھڑنا چاہیے دا انہوں نے اسی سمبھا رہی جانے ہیں اب گن شوڑ گناہ کا اتاب ہو اہی آلت ہے ساتھی اے تیری کلے دی گال نہیں پائی لینے ہیں کہ توں ندین سمبھا رہی جاننا ہے ڈیلا سمبھا رہی جاننا ہے تیر تان پوٹی جاننا ہے اے ساتھی سارے ہاں دی حالت ہے لکائی دی حالت ہے اس کر کے کارواری گرسک تی واہیں جالویچ کمل علیپت ہے ہون بچیاں دی پڑھائی واسطے پیسہ چاہی دے ڈاکٹری کرنی ہو بے پیسہ چاہی دے علاج کروانا ہو بے پیسہ چاہی دے اور مالے پہ اٹھ کرنے ہو بے پیسہ چاہی دے مار بر لاؤ گے کتھو لگ دا گردواریں چاہے پیسی تو بے نہ لگ دا آن جاندے ساتھ ان کتھو پیدا کرانگے میں دا کے باری حرانی بہت ہوں دا پیچھے دیکھیں دے اسی نشکہ آم آجی اہی تا پیسہ ہی نہیں لندے کمال ہوگی اسی لکھ دی گڑی لے پھر دا ہوں دا ہو تیجے نشکہ آم دی گال کریے کالگی تار جنو پوچھ کے بے کھو کالگی تار پاسشاہ کہن دے جے تو بہت نشکہ آم دا ٹنڈورہ پیٹ دا نا پھر بریک پہیاں مانی آتا ہے بریک پہیاں دا بار دا بچھا بچے نو سویر تو لگے شام تک جوڑ کے رکھو کتھ دی دیاری مانگ دا ہو دا سمپاشہ کے لئے وہ تو بہت کڑا نشکہ آم ہو سکتے ہی تا اٹھے کڑا ہی تا بندہ آج چوٹھی موٹھی سارا کچھ کری جا رہے ہیں اندروں سب کو لٹی جا رہے ہیں نہیں ساتھ گروہ کے لئے روزگار واسطے جیون جیون واسطے اس حدن چاہی دے پر چارکتا گریست جیون ہے او دے بچے ہیں او دے بچے بھی کونوینٹ سکولاں چاہی پڑھنے چاہی دے کیوں نہ پڑھنو او کیوں نہ ڈگری ہوڑرون او کیوں نہ چنگی پڑھائی کارن سانو تے آن دینا پہے گا قومی پدر دے ہوتے پر اپنی زندگی بچے نلیپتہ بھی بنا کے رکھنی پائے گی جال بچے کمل علیپتہ ہے کارواری گرسی اختباہی صدہ نے سوال کی تا سی گروہ سابنو دنیا ساگر دوتر کی ہے کیوں کر پائیے پارو چرپٹ بولے او دو نانک دے سچا بھی چارو ساتھ گروہ کہیں دے آپ پہ سمجھے آپ پہ بھو جائے تسکیہ اتر دی جائے ساج کہو تم پار گرامی تجھ کیا بیسن دی جائے میں تو اوپر کیڑا ڈیسیجن دے ساکتا ہے بیسن کہ رابضہ سمرن کریا کرو اس تو اوپر کوئی ڈیسیجن نہیں اس تو اوپر کوئی نرنانے اور نلیپتہ ساڑی اڈاری کدھاں دی چاہی دی آرے دیکھو میہ پہ کے اٹھے ہیں نا کان دے کھام پہ جان کبوتر دے پہ جان کو گی پہ جائے سارک دے پہ جان کسے پانچی دے پہ جان اوہ چھاندہ پھردہ جاتا کھام سوکتے نہیں اڈاری مارن جو گا نہیں پر کدھی بیکھو تا مرگابینو پانی تے تیر دی تیر دی کے میں اڑ جان دی ہو شیخ دی اڈاری اڈان دی ہے اے پانی چھ تیر دا گریست بے چھ تیر دا ہے سنسار بے چھ تیر دا ہے سماج بے چھ رہن دا ہے لیکن اے دی اڈاری جیسے جالم ہے کمل نرالم مرگائی نیسان ہے سورت شابت پاو ساگر تری ہے نانک نام بکھانے میں پانگتیاں مڑ کے پھر دورا دیا باون چندن آکھی ہے بے لے بیسی اور تیسل پٹا ہی پارس اندر پتھران پتھر پارس ہوئے نہ جاہی منی جنا سپہ سری اوہ بی سپہ بیچ پھر آہی جالویچ کمل علیپت ہے کارباری گرسک تیوہیں سرور اندر حاصل مانک موتی چون چون کھاہیں پھر ساتھ گرو پاتشاہ کہیں جالویچ کمل علیپت ہے کارباری گرسک تیوہیں آساویچ نراس ہوئے جیون موقت جوگت جیوہیں سانو مارن تو بعد موقتی آنے چاہیے دیا اجیتہ ہون موقت ہونا شراب تو جوئے تو گندیاں آتا تو اور ساڑھی موقتی کتے گھڑی ہے پراب کی آگیا آتم حتاب ہے جیون موقت سوگ ہاوے تیسا ہارک تیسا اس سوگ صدا انتہ نہیں بیوگ تیسا سوارن تیسی اس ماتی تیسا امرت تیسی وے کھاتی او دے واستے سونا او دے واستے مٹی ایک ہو جائی اب ایک ہو نا سانت تکارامو اے مہاراشتر دے بیچ او اشنان کر کے انسویرے ندی تو آرہے ہیں تے نار بی بی کارباری او بیٹھ گئے او تھوڑے اگیسن جو تو بیٹھ گئے تے بیٹھ گئے نا ٹوہ پوٹنے لگ پہ تے ٹوہ پوٹے ہاں تے کو جو لکونا چاہوں دے بی بی پہنچ گئی بی بی کہن دی تُسی ہے تے بیٹھے کیوں ہیں اشنان کر کے اور مٹی جو کہا دے بے گئے اب مٹی جہاں تکے ہو لگے دیا تُسی ترم پتنیوں کہنے لگے اس کر کے بھی پچھے میرے اس تری جاتی آرہی ہے تھی سونے دا کہہ دا ہار پہ آڑ گیا پہ تے میں انہوں شپاہن لگا مٹی جتاں کے تیری کے تے نظر خراب نہ ہو جائے تُو کہتے انہوں چوکنا لگیں اوہ بی بی کہن دی تو انہوں اجے بھی سونا نظر آن دا مٹی دے مٹی کو پائی جاننے ہوتا ہے کنچن ماتی مانے تیسا حرک تیسا اسوگ صدا انانتہ نہیں بیوگ تیسا سوارن تیسی اس ماتی تیسا امرت تیسی بکھاٹی ایتے امرتو پاپ سوک بکھ تو پاپ دوک انہوں دوکھ آگیا انہوں سوکھ آگیا اوہ دا شکرانہ کہتے ہیں دوکھ پا اکسد مار اے پہ دا تیری داتار سکوٹر خریدہ ہو دے پچھے دا بڑا سوکھا لکھنا گڑی تے لکھنا بڑا سوکھا ہے جہ دن پر آگیا سنسارتوں اسی جانا ادھن بھی جیتا ہو اے پہ دا تیری داتار بند کھلا سی پانے ہوئے اور آکھ نہ سکا کوئے اس کر کے زندگی دے اندر آج لی مکتی ہے نا تیسا ہرک تیسا اسوگ صدا انہتہ نہیں بھیوگ تیسا سوارن تیسی اسماتی تیسا عمر تیسی بکھاٹی تیسا مان تیسا اپمان تیسا رنک تیسا راجان جو برتائی سائی جگت نانک او پرکی ہے جیون مکت مرن تو بعد مکتی دی کوئی ضرورت نہیں نام دیو جن چک کے باہر سوٹتا ہے نا مندر جو وہ کہنے موہے ہو جو مکت دے ہوگے مکت نہ جانا ہے کوئی میں کیا نہیں میں نے ہون ازادی چاہی دی میرا جیون ہون فری چاہی دی اے جیون جاچ دیتی کارباری گرسک تیواہیں آسا ویچ نراس ہوئے جیون مکت جگت جیواہیں اے ملے گی تھی جتے آپ بیٹھے ہیں ساد سنگت کے تیموک سلاہیں میں آخری گل کہہ کے سمافتی کر دینی آسا دیج ایک ہور کھامی جی آگے کیونکہ ٹی وی تے کیرتن آ رہے ہیں کتھا آ رہی ہیں ہون ایسی بہتے کہنے بھی نہیں گردوارے جان دی لوڑنے سنگت جان دی لوڑنے ہسی تا ٹی وی تے سن لیا کتھا بھی سن لیا کیرتن بھی سن لیا جو روکی تے ہونکر پوری پوری چینل سارا دن چلی جان دے تو اڈیچ ٹیچر بیٹھے ہونے بہت سارے پرنسیپل بیٹھے ہونے ایدھر پینا جبی کوئی ادیاب کتاب بیٹھی ہونے ادیاب کا تسی ایک ادیاب لکھ بی ایڈ ایم بی ایڈ ایم ایسی ہوندہ ہونے ہاں تسی اپنے بچے نو کدھی کار پڑھا ہونے ہو ان پڑھا کے بے کھوک کے میں تھوڑے موڈیاں دے چڑھ دا کدھی کے تے بیندہ کدھی کدھر جاندہ ہو کوئی ڈیسیپلن نہیں ہو دا پڑھے ہاں لکھے ہاں ہو ساگدہ ہے اوڈا پہ ہو اس ٹیچر نہ ہو جارا کوالیف آئی ہو گئے جیس ٹیچر نے انہوں پڑھا ہونے پر اوہ اپنے بچے نو آپ نہیں پڑھا ہونے سکول پہ ایدہ کیونکہ کلاس بارک دے اندر ایک ڈیسیپلن ہے ٹی وی صاحب نے لطا بسار کے بیٹھے ہیں ننگے سر بیٹھے ہیں پر ایک ڈیسیپلن سنگت میں کمے بیٹھنا گروہ کا عدو کمے کرنا ہے تیت جائے بہو سب سنگتی جتا ہے ہر کا ہر نام بلوئی ہے انہوں نہ تیاگو اور جو رو اسی تھی آگا گے پھر بچے بھی جان گے آگ گردوارے ایڈیڈے کارس لاکے کروڑن پہ لاکے کھالی پہے ہیں سویرے حلاتہ بیکھو توسی آسادی وار بیلے تین سنگ کیرتن والے ہوندے کتابیہ بیٹھاں دا کئی بر تا بیٹھا ہی نہیں ہوندہ اے حلاتو چونکہ کروڑن پہ کھارتے کرن تو بعد بھی اس کر کے ٹی وی تے سنو اناند مانو پر گروہ کی سنگت ساتھ سنگت مل رہی ہے مادو جیسے مد پا مکھیرہ انہوں چیتے رکھو تاکہ سانو اے جیون جاچ نرلیپتا واری پراپت ہو سکے تے گروہ ساڈا مان کر سکے جب لاکھال سا رہنے آرہا تبلگ تیج دیوں میں سارا جب اے گہے بپرن کی ریت میں نہ کروں ان کی پرتیت اے نا کچھ کہنڈا داس کیونکہ سما ہو گیا ہے کہ مادا جاچ کہا میری یہاں پھلا میری یہاں سمجھ کے کھمہ کر دنیا تے گروہ کے بچن جو آپ جی نسانجے کیتے نے اس ساتھ گروہ دے سمجھ کے اپنے ہردیچ بسا لینے تاکہ پری حاضری گروہ دے دارتے پروان ہو سکے سیف جہدہ ججار سنگھ گرمت مشنی کالچ چونتہ کلر اوپر جڑا کے داس جولائی انیس سو تریاسی تو سیوانوارے ہے تے داس نو ادھو تو سیوانوارن دا مان پراپت ہے جنہاں دے آپ جی نے نا سنے نے اور جانا تسی سن دے ہونا نوں انہاں نو پران دا مان پراپت ہویا تے اگہ ہزارہ بچے اور پاڑ رہے ہیں بیر جی دا بچہ سمجھ جی سنگھو تھے پاڑ رہے ہیں اور اسی بیس و بارہ تو ایک ہور کارج کیتا پچھڑے بچے پلاسٹو تو با ساڑھے کو پڑھن آن دے ناڑ دی ناڑ گریجویشن کرائیے رہا نوں تاکہ سمجھ دے ہانی بند کے تور سکیں اور بچیاں نے ایمفل کی تھی اگہ ایک بچہ پی اچ لی کر رہا گت کے دے بچ تاکہ وہ بچے کیبل گردو آ رہا تک شیمت نہ رہن دفترہ چمی بیٹھن جا کے آپ سر بند کے اے سوچ ہے اور آپ سنگتان را سے جوگ چاہید ہے سونے دے کالسلانے ہونا تے ٹیر لوالو میری قوم تو پر پڑھن واسطے اجھڑے کار دینے انہوں پتہ ہے کہ کمیں پر گروہ کا حکم ہے اقلی صاحب سیوی ہے اقلی پائی ہے مان اقلی پڑھ کے بجی ہے اقلی کی چہدان نان کی آکھ ہے رائے ہورگلہ شیطان جتھے فارڈی لوڑ ہندی ہوتھے پیسہ کھرچ کریا کرو جسوان دیا کرو پر ایک گالنوں چیتے رکھو پائے گردہ جیسے ساتھ مندر کنچن کے اصار دینے تیسا پونسے کو ایک شبد سکھائے گا اور گروہ نانک دا چوتھا صورت جدو کہندہ ہے جن نانک دوڑ منگیتے اس گرسے کی جو آپ جپ ہیں ابرہ نام جپاو ہے اے مہت پورن کارج آپ بھی کرو اور دو جانو سہ جوگ دیو داس گروہ گرن صاحب جیدہ سارے مہا پرخانہ آپ سنگتانہ اور ویر جیدہ تے دل تو تنوادی ہے جنہیں صدا دیتا آپ سنگتان دی درشن کرندہ سپاک پرابت ہویا تے آپ جیدے نار گرمت بیچاران دی سان کرندہ سپاک پرابت ہویا انہا کنڈ کے انہا داس سارے آدھا تنوادی اپنیا پولا واسطے کھما باکشو اشیر واد اکھو جی واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتے بہت بہت